بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیفت ہے اور لیکچرز کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا یہ لیکچرز آپ ایز ای ڈیمو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیچنگ میتھوڈالوجی سے اگر آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں تو آپ ہماری کمپلیٹ کورس کو بھی اکسیس کر سکتے ہیں پرسیجر اینڈ پر گیون ہوگا اور آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ایلیمٹس آف ایڈوکیشن پروسس اور سجیکٹ ہمارا جس کو ہم نے سٹارڈ کیا ہوا ہے وہ ہے انٹرڈکشن ٹو ایڈوکیشن اور اس میں جو کویسٹن اکثر آتا ہے ایمپورٹنٹ ہے اور سمجھنا ضروری ہے وہ ہے ایلیمٹس آف ایڈوکیشنل پروسس تو پروسس کیسے ہوتا ہے یہاں سے اگر اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو تو ایک چیز درمیان میں آتی ہے سٹیپ ون ہوتا ہے اس کے بعد سٹیپ ٹو کی طرف جاتے ہیں سٹیپ ٹری کی طرف جاتے ہیں اور آلٹیمیٹلی سٹیپ فور کی طرف جاتے ہیں تو یہ پورا ایک پراسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جو ریپیٹیڈلی ایک سرکولر فارم میں چیزیں واقع ہو رہے ہوتی ہیں یعنی کہ ایک چیز کمپلیٹ ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پراسیس تو ایڈوکیشن کو اگر ہم پراسیس کہیں تو اس کے کون کون سے احضاء آئیں گے وہ ہمارا جاننا ضروری ہے تو سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہوگا وہ ہے ایمز سیکنڈ کریکولم تھرڈ پیڈاگوگی اور فورت جو ہے ایویلیویشن اچھا اس کو رٹا لگانے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا مائنڈ میں کنسیڈر کریں کہ ایک سٹوڈنٹ کسی کلاس میں جاتا ہے انرول ہوتا ہے لیٹس پوز ہم اگزیمپل لیتے ہیں ایک اکاؤنٹ کی یا ایک ڈاکٹر کی تو وہ جب کسی ادارے میں جوائن کرتا ہے ایف ایسی کرتا ہے یا بھلے وہ اپنی پروفیشنل ایڈوکیشن جیسے کہ میں نے اکاؤنٹ اور ایم بی بی ایس کا نام لیا تو وہ جب اپنی پروفیشنل کیریئر کو سٹارڈ کرنا جاتا ہے تو اس کا کوئی ایم ہے ایک بندہ اکاؤنٹنٹ بنتا ہے تو اس کا ایم کیا ہے اکاؤنٹنٹ بننا دوسرے کا ایم ہے ڈاکٹر بننا تو اس کا ایم آ جائے گا ڈاکٹر تو ہر ایک فیلڈ میں یا ایڈوکیشنل پراسیس میں جانے کے لیے ایک ایم کا ہونا ضروری ہے اس ادارے کا بھی اور اس انڈیویجول کا بھی جو وہ سیرف کر رہا ہے ایم دوسرے لوگوں کو جن کا یہ ایم ہے کہ ڈاکٹر بننا تو ایک میڈیکل کالیج ہوگا وہ پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہوگا کہ جن کا ایم ڈاکٹر بننا ہے وہ ان کو ڈاکٹر بنائے گا اور ان کا ایم ہے کہ جو ہمارے سٹوڈنٹس آئیں گے ہم ان کو ڈاکٹر بنائیں گے دونوں کا ایم ایک ہو گیا جس کو چاہیے اور جو پروائیڈ کر رہا ہے دونوں ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں یہ ہوتا ہے مقصد ایم اچھا جب ایک انڈیویجول نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے ڈاکٹر بننا اچھا یہ دو چیزیں جب ایک نے ڈیسائیڈ کر لیا میں نے ڈاکٹر بننا ہے کالیج اس نے چوز کر لیا کہ میں نے اس کالیج سے ڈاکٹر بننا ہے اور اس کالیج نے اپنا ڈیفائن کر لیا کہ ہمارا کرکولم یہ ہے دو چیزیں ہوگی اب اس کرکولم کو اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے پڑھانا ضروری ہے یعنی کہ وہ میڈیم آف ٹرانسفارمیشن یا میڈیم آف کمیونکیشن آف دیز میتھرز ٹیکنیک اینڈ ایڈوکیشنل پرپسز ٹو دی انڈیویجول ہو ریکوائز دس یعنی کہ جس کو اس چیز کی ضرورت ہے جو آپ نے کرکولم ڈیفائن کیا اس کو ٹرانسمنٹ کریں اس کو یہ پہنچائیں تو اس کے لیے جو میتھرز یوز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پیڈاگوگی پیڈاگوگی کا مطلب یہ ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ سٹوڈنٹ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ہفتے میں چار دن کلاسز جوائن کرنی ہے اور ٹیچرز پروائیڈ کر دیا جائیں گے اور ہر سبجیکٹ کا الگ سے ٹیچر ہوگا جو اپنا سبجیکٹ پڑھائے گا سٹوڈنٹ سامنے آئیں گے کلاس میں بیٹھیں گے اور ان کو پڑھائے جائے گا یہ سمپل اور فرمل ایڈوکیشن جہاں پہ ہر سکول کالج میں ہوتا ہے یہ ترککار اب دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک اسائنمنٹ دے دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ گھر سے کمپلیٹ کر کے آنی ہے اپنے سرچ کرنا یہ بھی ایک پیڈاگوگی ہے یعنی کہ وہ سرچ کرے گا وہ اس کی تلاش کرے گا اس پہ جو ہے وہ ریسرچ کو لے کے چلے گا اور اس پورے ٹاپک پہ کہاں سے شروع ہوا کیسے اس کی پروسیسنگ ہوئی اور آلٹی میٹلی اس کی کرنٹ فینامنا کیا ہے اور کرنٹ ریسرچ اس پہ کیا کہتی ہے کوئی بھی پرابلم ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور تیسرا میتھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھرو وائس میڈیم یعنی کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ٹیچنگ ہو رہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکچرز ریکارڈ کر کے جیسا کہ آج کل کرونا کا ایشو ہے تو لیکچرز کو ریکارڈ کر کے آپ ٹرانسفر کر دیں گے وارس ایپ کے ذریعے سے یا ویب سائٹ کے تھو سے یا پھر آن لائن سیشن کر لیں گے تو یہ بھی ایک میتھر ہو سکتا ہے اور ملٹیپل آپشنز ہیں کمپیوٹر ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے کئی سارے آپشنز ہیں جن سے آپ کریکولم اپنے سٹوڈنٹس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ بھی کام ہو گیا کہ جتنا سیلیبس ڈیفائنڈ تھا کریکولم ڈیفائنڈ تھا وہ پڑھا دیا گیا جو ترکے کار تھا جو ایکٹیوٹیز تھی جو پروسیسنگ تھی اس سے یہ سارا کچھ ہو چکا یہ تین سٹیپ جب ہو جائیں گے یعنی کہ ایمز جو تھی وہ بھی ڈیفائنڈ ہو گیا کریکولم کا بھی پتا چل گیا اور پیڈاگوگی کا بھی پروسیس ہو گیا الٹیمیٹلی ہوتے ہیں ایویلیویشن جس کو ہم ایکزیم کہتے ہیں تو ایگزیم کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ کس نے کتنی میند کی اور کتنے زیادہ مارکس کس کے آئیں گے جو زیادہ پڑے گا تو ایویلیویشن کے بعد ان کو ڈگری ایوارڈ کر دے جاتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں اور جن میں کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ان کو ڈیفیشنسی دور کرنے کے لیے لائے عامل اپنایا جاتا ہے تو یہ ایک پراسیس جو ایک انڈیویجول نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے کالیج میں گیا ایڈمیشن لیا اور ان کا کریکولم ڈیسائیڈ ہوا تھا اور اس کو پڑھایا گیا اور اس کے بعد ایکزیم سسٹم جتنا بھی دو سال کا کورس تھا چار سال کا کورس تھا جتنا بھی تھا اس کو پڑھا دیا گیا اور ایویلیویشن کے بعد اس کو ڈگری ایوارڈ کر دی گئی تو یہ تھا ٹوٹل ایک جو پراسیس اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ٹاپک وائز پڑھتے ہیں کہ ایمز میں کیا چیز کیسے ہوگی تاکہ آپ کو پوائنٹس یاد رہے ہیں جب آپ رائٹ اپ کر رہے ہوں گے تو ہر ایک میں ٹیلنٹ ہوتا ہے ہر انڈیویجول کسی کو بھی آپ لیں تو اس میں ٹیلنٹ ہوگا تو ٹیلنٹ کو آگے ہم کیا کرتے ہیں یہ قدرتی جو ٹیلنٹس ہوتے ہیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ملٹیپل ٹیلنٹس ہوتے ہیں لیکن اس کی لکھ ہے وہ کس ٹیلنٹ پہ اس کے پیرنٹس کام کرتے ہیں یا کوئی ٹیلنٹ اس میں نمائیہ نظر آتا ہے تو جو سائکولیجیسٹ ہے اس کو ریکیمنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ فیلڈ اس بچے کے لیے بہتر ہے گی تو اس کو مزید پالش کیا جاتا ہے اگر کوئی سپیچ میں اچھا ہے کوئی رائٹنگ میں اچھا ہے کوئی میڈیکل میں اچھا ہے کوئی انجینئرنگ میں اچھا ہے تو اس کے چوز کا دی جاتی ہے وہ فیلڈ اور اس میں اس کو لے کے جاتا ہے تو the aim of education is the development of these talents اور potentialities تو یہ جو اس کے اندر potentialities ہوتی ہیں energies ہوتی ہیں ان کو پالش کیا جاتا ہے ان کو مزید نکھارا جاتا ہے the aim of education is intellectual اس میں intellectual ہے یعنی کہ انٹیلیجنس کی ذریعے انٹیلیجنس کی بڑھائی جاتی ہے فیزیکل بھی ہوتا ہے اس کی فیزیکلی اس کو جو ہے وہ بطر کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک بچے کو اگر کوئی فیزیکلی activities میں نہیں ڈالیں گے اس کی education نہیں کریں گے اس کو جو کہ ایک فیزیکل learning کے یا فیزیکل development کے بھی institute ہے جیسے کہ games وغیرہ جہاں پہ ان کے فیزیکل development ہوتی ہے اس کے علاوہ social development society کے اندر رہتے ہوئے social معاملات میں اگر کسی کو cut off کر کے side پہ رکھتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ society کے کیا معاملات ہیں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف صرف اپنے کمرے تک محدود ہوتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ لوگ socially weak ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے interact کرنے میں معاملات دائے کرنے میں hesitate کر رہا ہوتے ہیں تھوڑے سے shy ہوتے ہیں شرمی لیوتے ہیں تو اس میں یہ کمی رہ جاتی ہے اس کے علاوہ spiritual روحانی جو ایک غزدہ ہے روحانیت کو مضبوط کرنے کا بھی اس میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ aesthetical یعنی کہ aesthetical کیا ہوتا ہے حسن یا جو اپنے خوبیاں ہیں ان کو نکھارنے کا عمل جو ہوتا ہے ethical development of man ethics ہوتے ہیں اخلاق یاد کہ کون سا کام کرنا ہے کون سا اچھا ہے کون سا بچنا ہے جو کہ برا ہے تو یہ چیزیں بھی ان میں پرموٹ کی جاتی تو یہ aims ہو سکتے ہیں at a time 2-3 بھی ہو سکتے ہیں at a time single بھی ہو سکتا ہے تو ان ٹیلنٹ ان ٹیلنٹس کو پرموٹ کرنا ہوتا ہے develop کرنا ہوتا ہے ان میں نام جو آ جاتے ہیں وہ intellectual ہے physical ہے social ہے spiritual ہے aesthetical ہے اور ethical talents ہے next جو ہمارا آتا ہے point وہ ہے curriculum جس کو ہم syllabus کہہ سکتے ہیں the aims of education are achieved through curriculum it includes curricular subject matter اس کو ہم کیا کہیں گے subject matter سے آپ یاد رکھیں کہ subject matter آپ کا کیا ہے اگر کوئی accountant بنے گا تو اس کو accounts کی book پڑھائی جائیں گے اور اگر کوئی medical کا ہوگا تو اس کی جو medicine کے مطالق subjects ہوں گے وہ پڑھائی جائیں گے اور تحقیق کرائی جائیں گے and co-curricular activities اس میں subject matter بھی ہوتا ہے اور co-curricular activities بھی شامل ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اور curricular activities for the intellectual physical social spiritual and ethical development of the child جو ہم نے اوپر خوبیاں بات کی aims بات کی ان کو یعنی کہ وہ کیا کیا تھے ایک تو physical ہو سکتا ہے social ہو سکتا ہے اس کے علاوہ spiritual ہو سکتا ہے aesthetic ہو سکتا ہے اور ethical ہو سکتا ہے ethics ٹھیک ہے جی ان کو syllabus کے ذریعے promote کرنا ہوتا ہے تیسرا نمبر کیا ہوتا ہے pedagogy جو کہ methods of teaching ہوتے ہیں جو communicate کرتا ہے یا جو mature ہوتا ہے innocent جو بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھاتا ہے pedagogy is concerned with teaching methods تو اس کو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے teaching methods کے ساتھ یہ link ہے ٹھیک ہے جی in order سبجیک matter ہے اس کو جو present کرنے کا method ہے to the learners کہ اس کو teacher سے learner کی طرف یہ process ہوتا ہے different methods are required مختلف ہر بے طریقہ کار استعمال کے جا سکتے ہیں these may range from informal to formal methods تو یہ formal اور informal methods ہو سکتے ہیں جن سے آپ پڑھاتے ہیں individual کو there are variety of methods like lecture method activity method problem solving method etc today we also have software as well as hardware technology to end technologies depend کرتے ہوئے multiple methods آ چکے ہیں جن سے pedagogy کا process complete ہوتا ہے تو چوتھا ہمارا element ہے evaluation evaluation is concerned with knowing the value of anything تو کیا ہے evaluation کیا knowing the value of anything تو ایک student ہے ہم نے اس کو evaluate کرنا ہے کہ کتنی worth ہے اس کے پاس کتنا knowledge ہے تو اس کے لئے exam system ہوتا ہے in the education process different things are evaluated اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے contents evaluate کیا جا سکتے ہیں جو پڑھائے گئے وہ contents ٹھیک تھے جو method تھا پڑھانے کا وہ بھی ٹھیک تھا اور اس کے لئے student کی جو performance تھی وہ کیسی رہی student performance اس کے لئے different techniques are used for سکتی ہیں اس کو بھی ہم enumerate کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ test کر سکتے ہیں number one test number two interviews آپ conduct کر سکتے ہیں جس کو وائی وائی بھی کہتے ہیں تیسرے number پر questionnaire float سکتے اور چوتھا کام جو ہے جیسا کے لیب میں بھی ہوتا ہے observation کے ذریعے بھی آپ evaluate کر سکتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے تو جیسا کہ teacher اکثر اپنے students کو evaluate کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا سیکشن اور ہم نے چار چیزیں پڑھیں یعنی کہ process of education جو elements of education ہیں اس کے چار elements ہیں اور تیسرے نمبر پہ پیڑگ ہوگی اور چوتھے نمبر پہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ topic آپ کو اچھے طریقے سمجھ آگیا ہوگا سیم انشاءاللہ ہم اس طریقے سے اپنے course کو continue کریں گے اگر آپ online course کو join کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویبسائٹ وزیٹ کر سکتے www.howardacademy.com اور اس کے لئے اگر آپ کے مزید کوئی انکریو question آپ ووٹس ایپ سے contact کا سکتے ہیں نمبر گیون ہے 0333570 دو ہم یاد رکھے اور مجھے یاد دیجئے اللہ مجھے 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 مجھے